تیس مارچ انیس سو چالیس کا حسین دن جب قائد عاظم محمد علی جینا رحمت اللہ علیہ کی زیر صدارت منٹو پارک لاہور میں مسلم لیگ کا ستائیسوہ سالانہ اجلاس منعقد ہوا اس اجلاس میں قرارداد لاہور مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی آپ دیکھ رہے ہیں سہر پوائنٹ لائک اور سبسکرائب کیجئے اس اجلاس شان قرارداد میں تیپ آیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل عمل نہیں ہوگا جب تک ان بنیادی اصولوں کے روشنی میں تیار نہ کیا جائے جگرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاستوں کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو ان کے علاوہ ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں بھی ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے گاندھی اور ہندووں نے اس قرارداد کی سخت مخالفت کی برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جنہ کا پاکستان قرار دیا قرارداد لاہور تئیس مارچ انیس سو چالیس کے صرف سات سال بعد مسلمانان برے سغیر نے اپنی جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا یہ حسین صبح قرارداد پاکستان تئیس مارچ انیس سو چالیس